بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام ہے جی ڈاکٹر ارسلان خالد آج ایک نئی ویڈیو لے کے تواری خدمت سے حاضر ہوئے ہیں بہت سارے دو سرات سانوے بار بار سوال کر رہے ہوں دنے کہ ڈاوٹ صاحب میرے جنور دے دن پورے ہو گئے ہیں لیکن وہ بچہ نہیں دے رہا دیکھو نارملی ایک قدرت نے میکانیزم بڑھایا ہے ایک قدرت دا ایک پراپر طریقہ کار چالدہ آ رہا ہے جس طرح جنور دے دن پورے ہو گئے وہ اپنیا کوش نشانیاں شو کرے گا دو چیزیں ہوں دیا نے سام ٹائم کی ہوں دا ہے کہ کوش جنور دے نشانیاں شو کردن دے دنے جس طرح ہو دے چھے ہوانے دا وڈا ہونا ہے وہ دے پانی دا کٹھا ہو جانا ہے جنور دا پشاہ بالی جگہ دا سوچے جانا جنور دا پوشل چوک کے رکھنا جنور نو پین فیل ہونا جنور نے کھانا پینا چاڑ دے نا کوش جنور دے نشانیاں شو کردن دے نے لیکن کوش جنور دے نشانیاں ہی نہیں شو کردن دے انہ دونے کے ساتھ میں چاہ تنسی دیکھنا ہوں دا ہے کہ جنور دے نو کی مسئلہ آ رہا جدی وجہ تو تو آڑا جنور بچا دے اندی طرف نہیں جاندہ لیکن جنور بچا دے اندی طرف نہیں جاندہ نارملی ایک چیز تو انہوں داستہ چلنا کہ گانا دا جڑا نارمل ٹائم ہے گانا دا نارمل ٹائم نو مہینے نو دن ہے تے بیس جنہوں تسی بفلو کہندے ہو او دا نارمل ٹائم دس مہینے دس دن ہے ایتے چھے دس تو پندرہ دن دی کمی پیشی ہو جاندی ہے جڑا نارملی ہوندہ ہے ہر جنور نہ ہو جاندہ ہے کچھ جنور دس دن پہلا سوپین دنے کچھ جنور دس دن زیادہ لے جاندے ایتے چھے میل فی میل دی ریشو پرسنٹ ایج بھی ڈیپینڈ کار دیئے کہ میل ہوئے یا زیادہ ٹائم لا جاندہ فی میل ہوئے تو جنور کاٹ ٹائم لندہ ہے لیکن ایک اگزیکٹ آئیڈیا نہیں ہے گا اگزیکٹ تس ہی نہیں کہہ سکتے کہ میل ہوئے گی تو زیادہ جنور ٹائم لے گا فی میل ہوئے گا تو جنور ٹائم کاٹ لے گا دوسرے نمبر تے سیزندہ بہت زیادہ فیکٹ آ جاندہ یا تیسرے نمبر تے ہور بھی بہت سارے مسئلہ آ جاندے جدی وجہ تو جنور کو ٹائم زیادہ لے جاندہ ہے یا کوئی جنور ٹائم کاٹ لے جاندہ ہے سب تو پہلی چیز کہ اگر تو آڈا جنور ٹائم پورا کر گیا ہے تو جنور بچہ نہیں دے پا رہا اپنی نشانیاں نہیں شوک آ رہا تو میں تو انہوں کہاں گا کہ تسی اپنے قریبی ڈاکٹر نا رابطہ کرو ڈاکٹر نو بلاو تاکہ او چیک اپ کر کے تانو دست سکے کہ جنور نو کی مسئلہ ہے انہوں نارملی مسئلہ ہوندے کینے کہ جنور سم ٹائم جتاں تو سی بفلو یا بینس دی مسائل لنے ہو کہ او وٹرانی مل ہے ساڑا پاکستان دا فارمر کی کردہ ہے کہ انہوں پانی چلائے جاندہ ہے انہوں پانی دے جنور لیٹیاں بھی لیندہ ہے جنور کومدہ بھی ہے جنور ایک دوسرے نا لڑ دے بھی نے جی دی وجہ تو کی ہوندہ ہے بچے دانی دے ویچھ بچھا ہے او روٹیٹ ہو جاندی ہے او کمد دی وجہ تو بچے دانی دے جی تو انہوں دی بچہ باہر آنا ہے او تے والے پہ آ جاندہ ہے جی دی وجہ تو بچہ باہر نہیں آ پا رہا ہوندہ سم ٹائم ہوند کی ہوندہ ہے کہ جو تو تارشن انو اسی نارملی انگلیش دے ویچھ کہی کا یو ٹرائن تارشن تارشن دا کیس ہے تارشن دا مطلب ہے بچے دانی نو والے پہ آ گیا ہے تھے بچہ ہونے باہر نہیں آ رہا انہیں دا نارملی حال کی کرنا ہے تو اسی ہی تھی اے دیچے نشانیاں جنور کی شو کرے گا دیکھو نشانیاں اہی نہیں کہ جنور اپنے نارمل سائن سارے شو کر دے گا جنور بچہ دینا لے نارمل سائن ہوانے دا وڈا کرنا پوشل چک کے رکھنی نارمل اپنے سائن شو کرے گا زور بھی لائے گا سم ٹائم جنور دے خون ہی آنا شروع ہو جاندہ ہے لیکن بچہ باہر نہیں آ رہا ہوندہ اس کر کے تو انہوں ریکمینڈ کر رہا ہے کہ تسی اپنے ڈاکٹر نو بلاو قریبی نو تک قریبی ڈاکٹر نو بلا کے چیک کرواو کہ ڈاٹ صاحب میرے جنور نو اے مسئلہ ہے ڈاٹ صاحب تو انہوں چیک کر کے دسند گئے کہ ایدہ تسی مسئلہ کیے تینو ٹریٹمنٹ تسی کدہ کرنی ہے ایک چیز اسی لازمی مہت ہے جنہیں میرے فارمر دوست یا یوٹیوب تے مینو دیکھ رہے ہوندے نے یا ویسے مینو سون رہے ہوندے نے میں انہوں نے یہ چیز لازمی ریکمینڈ کرنا ماں کہ تسی کوشش کرو ہر تین مہینے بعد اپنے جنور دا چیک اپ کرواو اپنے جنور نو تیسرے مہینے چھوے مہینے پھر اٹھوے مہینے تے ناوے مہینے جا کے چیک کرواو تاکہ بچے دا پتا لگے کہ بچہ اندر زندہ بھی ہے یا مر گیا ہے بچے دی نارمل کنڈیشن کیے ناوے مہینے جنہوں تسی بچے نوے چیک کرواو گے تو سارا سنیریو تا ڈیس ہم نے آ جائے گا ٹوٹل سکرین تا ڈیس ہم نے آ جائے گی کہ بچہ نارمل ہے یا بچے نوے کی مسئلہ مسائل تے نہیں کوئی آ رہا یا کوئی ٹارشن تا کیس تے نہیں ہے بچہ زندہ ہے انہوں دوسرا کیس جڑا ہوندہ ہے دیکھو جنور نارمل ہے لیکن بچہ نہیں دے رہا انہیں اپنے سائنس بھی شو کی تے نے تے انڈ ڈالے مہینے دے وچہ آ کے اگر بچے دی ڈیتھ ہو گئی ہے تا پھر بھی جنور بچہ نہیں دے پائے گا دو چیزاں ہو گئی ہیں کہ جنور ایک تے ٹارشن ہو گیا ہے ٹارشن دی وجہ تو بچہ باہر نہیں آ رہا دوسرے نمبر تے اگر جنور آہ اندر بچہ مار گیا آئے تے پھر بھی جنور آہ جو زور تے لاندہ رہے گا لیکن بچہ باہر نہیں آئے گا اس ساریاں چیزاں تسی اپنے ذہن دے وچہ راکھ کے چلنیاں دیا نے جنور نوڈ کرنے رہنا ہوندہ ہے آخری مہینے دے وچہ تسی جنور دے قریب تو قریب رہو جنور نو کے لیے نا شدو انہوں سیپریٹ جگہ تے رکھنا ہے لیکن نو دے نزدیک رہنا ہے تسی تاکہ تسی چیک کر دے رہو کہ جنور بچہ دین دیا نشانیاں اپنیاں شو کرنے آئے تے بچہ دین دے کنہ کا ٹائم رہا گیا ہے اگر انہوں کیسے ہیلپ دی ضرور ہے تسی انہوں ہیلپ لازمی دا وہ انہوں ونڈہ لازمی استعمال کرو بہت سارے دوستان دا یہ خیال ہوندہ ہے کہ ڈاٹ ساب ونڈہ تے گرم ہوندہ ہے تے ونڈہ گرم استعمال کرنے گے تے وہ تا ایشو بن جائے گا جنورنوں تے لیکن نارملی یہ ہوندہ نہیں ونڈہ گرم نہیں ہوندہ ونڈہ طاقت والا ہوندہ ہے طاقت والے چیز دیندے نال تسی انہوں پراپر پانی نہیں دے رہے ہوندے تسی انہوں پراپر دوسری چیزیں نہیں دے رہے ہوندے جیدی وجہ تو جنور گرمی کرتا ہے ونڈہ گرم نہیں ہوندہ ونڈہ ایک طاقت والی چیز ہے جساں تسی ہی دیسی کیوں کھاؤ تو انہوں بھی فیل ہوئے گا کہ جس طرح ہم انہوں گرمی لگ رہی ہے لیکن گرمی نہیں ہو اور نارملی گرم دیکھو او طاقت آلی چیز تو انہوں طاقت پروائیڈ کر رہی ہے لیکن تسی پراپر پانی پیوو باقی سارا سسٹم اپنا سیٹ رکھو تو تسی ویہ دیچے بہتر رہو گے ایسے طرح ہی جنوردہ قانون ہے جنوردہ بھی یہی صاحب ہوندہ ہے کہ جدہ تسی انہوں طاقت والی چیز دین دیو طاقت والی چیز دین تو بعد اگر تسی انہوں پراپر کیر ہو دی نہیں کر پان دے تو جنوردہ انہوں مسئلہ شو کر دے اس کر کے اپنے جنوردہ پراپر کیر کرو ڈاکٹر کو لازمی چیک اپ کرواؤ انہوں حفاظتی ٹیکہ لاؤاؤ تاکہ تسی جڑی نو مینے دی پوری میند کیتی ہے سابطہ پہلا تسی بچہ پیدا ہو تو بعد میند کر دیو ایک سٹرا رکھوان دیو دو دواری ٹیکہ رکھوان دیو تینواری ٹیکہ رکھوان دیو او نارملی نہیں کھلوندہ لیکن اگر کھلو جاندہ دے پھر تسی نو مینے ویڈ کر دیو نو مینے دے بیچ اگر کتو آڈی چھوٹی جی بھی گلتی ہوئے تو وہ تو انہوں ایک بہت بڑے نقصان دی طرف لے کے جاندی یہ جنور پورا خراب ہو جاندہ ہے جنوردہ سوا خراب ہو جاندہ ہے فارمر دا لاس ہی لاس ہوندہ ہے اس کر کے ہر سٹیپ تے بڑا ہی تسی کیر دے نال چلنہ ہوندہ ہے تاکہ کسے قسم تے کسے سٹیج تے بھی تو انہوں اے مسئلہ شو نہ ہوئے آج تاکہ اس چاہید نہیں اگلی ویڈیو تاکہ اپنا خیال رکھے ہوگا ویڈیو نو اگے تو اگے شیئر کرو تے چینل نو سبسکرائب کرو تاکہ ہر نئی آنالی ویڈیو تاکہ پراپرلی پہنچ دی رہے اسلام علیکم